بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کچھ اختلاف ہے یہ صورتِ مسئلہ سمجھنے کی بنیاد پر ہے اگر صورتِ مسئلہ پر ہی اختلاف نہیں ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے اور صورتِ مسئلہ سمجھنے میں ہی پریشانی ہوئی اس لئے ان حضرات نے کہیں کمنی کے دائرکتانوں کے مطالب کو گفتگو کی کہیں شرکتِ عملاء کی گفتگو کی حضرت مولانا نے ان سب کو پیش کیا ہے سب کا حاصل اتنائی ہے کہ اختلاف بنیادی طور پر وہیں سے ہوا کہ ان حضرات نے اس کو جس طرح سمجھا ہے عمومی طور پر یوروپ میں وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے کہیں کسی نے ان کو کچھ بتلا دیا عموماً ایسا ہوتا ہے زدید مسائل میں کہ مستفی جب آتا ہے مفتی صاحب اس کو پوچھتے ہیں ادھر ادھر سے کوئی دوچار قائد ہے اس کو معلوم ہو وہ ہمیں کہہ دیتا ہے اور جب اس فن کا ماہر ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تو بات پیشلی نظر آتی ہے تو پھر مفتی کے اپنے فتمے میں بھی تقدیلی آتی ہے تو یہ مسائل کے اندر یہ جو مفتی حضرات سے محضور ذمہ داری وغیرہ کے سلسلوں کی بحثیں ہوئی ہیں اس میں بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ صحیح مسئلے کی پوری شکل ان کے سامنے نہیں آئی یہ جلید بات ہے جب اطلاح حقیقت ہی ہم نہیں تمجھے ہیں تو یقینی بات ہے کہ پھر اس کے بعد جو بلنگ پوری اوپر کھڑی ہوگی اس کی حقیقت سکری ہوگی جب پہلی قج اور ٹیڑی ہوگی جب صورت مسئلہ ہی میں یہ ہوگا یہاں ٹیڑی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خسن و اگرارے سے ہوا ہے لیکن مفتی حضرات کے سامنے مسئلہ پوچھنے والا یا اطلاع ان کا کوئی ماہر ہے اس کو کچھ پوچھا اس نے اپنی ناقش معلومات کی بنیاد پر کوئی بات کہہ دی یہ دونوں میں ہو سکتا ہے حضر 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 حض تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ زیرو کے اوپر جو یہ سوچ کا معاملہ کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کی دنیا میں کہیں نہ صحیح جا کر سوچ گربر ہوگی تو انہوں نے پھر وہی کہا اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یہ لوگ بھی فائننس بجاز والوں سے بات کرتے ہیں کہ ہماری کم نہیں کہا ہمارا یہ جو معاملہ ہے اس میں بھی آپ ہمیں اپنے گراہکوں کے ساتھ اس طرح کی سہولت لیجئے اس سہولت کے موقع پر جو شرطیں متعین ہوتی ہیں اس سے پتا جلتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کیا ہے تو خیف یہ مسائل کا تعلق اتنا ہے کہ لیمیٹیڈ کا لفظ مولانا نے ذکر کیا اور لیمیٹیڈ کی مثالیں بھی ہمیں ذکر کی تو ایک تو ایک تو قصد اور ارادے کے ساتھ اس طرح کی لیمیٹیڈ کمپنیوں کے ساتھ کاروں پر کرنے میں پریشانی آتی ہے کہیں خس گئے ہو تو مسئلہ اور ہے لیکن یہ تو صرف لیمیٹیڈ کمپنی کا مطلع تھا ذمہ داری کا معلوم اور دوسری جتنے بھی کمپنیاں اور دوسرے جتنے بھی ہیں وہاں پر یہ مسائل آتے ہیں اس لئے اس قسم کی چیزوں میں بڑی پریشانی لائک ہو سکتی ہے لیکن جب اس کو قصول اور ذاکتوں کی روشنی کے اندر اس کے الگ الگ اجزاء کر کے الگ الگ اعتبارات سے اس کے جواز کا مسئلہ ہوا اور مجموعی طور پر جب اس کے جواز کی شکل نہیں دلیں اور پھر اس کے زندہ میں افتے معظم وغیرہ اس قسم کی اور دوسری مثال ہیں ہائی رب المال اور مزاری والی ان کے دنمیان جو معاملات ہوتے ہیں کمپنیوں کے ساتھ آگے اب اس کے بعد مولانا کمپنی کی جزوی مسائل کو ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک اندر رائٹنگ کا مسئلہ آیا تھا اصل تو شہر کی شریح حقیت آگے آ رہی ہے یہ بیچ میں اس طرح کی عبارت ہے اس لئے اس کو سن لیا جائے دمان الہتتاب یہ اندر رائٹنگ انگلیس میں اس کو بولتا ہے اس کی تشریح آ چکی ہے لیکن کئی الگ الگ بہت کاری استلاحات آئی اس لئے اشتباہ ہو سکتا ہے تو مولانا نے پھر دوبارہ اس کو وضاحت فرمائی اس میں کوئی ادارہ نئی قائم ہونے والی کمپنی کے لئے دمانت لیتا ہے کہ اگر اس کے جاری شہر جاری کردہ شہر لوگوں نے نہ لیے تو وہ خود لے لے گا اور اس دمانت پر حجرت وصول کرتا ہے چھوٹی کمپنی ہے کچھ لوگ کاروبار میں لگے ہیں ان کو خطرہ ہے کہ ہمارا کاروبار چلے گا یا نہیں تو دوسری کسی کمپنی یعنی ہم نے شہر ہمارے شہر کوئی نہ لیں تو کمپنی کے پاس روپیا بندول ہی نہیں ہوگا جب نہیں ہوگا تو یقینا کمپنی زیادہ نہیں چل سکے گی مال پروڈک زیادہ نہیں کر سکے گی تو ایسے موقع پر وہ کسی بڑی کمپنی کے پاس جاتے ہیں یا مالی آدھی داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کمپنی قائم کہ آپ ہمارے شہر لے بھیجئے یا آپ اس میں ہماری کس طرح چاہتے ہیں مدد کرنا اور ہمیں اگر وہ مناسب لگا تو ہم آپ کی مدد لیں گے تو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ خود لے لیں گے شہر اور اس زمانت پر عجرت وصول کرتے ہیں اور ابی سے وہ عجرت شروع ہو جاتی ہے زامین ہونے پر اب زمانت پر عجرت زمانت مانوی چیز ہے لیکن رسطہ اٹھا رہے ہیں تو آیا اس کی کیا حیثیت ہے مولانا اس کو پہلے وضاحت فرماتے ہیں اس میں دو باتیں قابلے گوھر ہیں یعنی جب کسی کمپنی کا کاروبار اندر رائٹنگ کا بھی ہوتا ہے وہ دوسروں کو اپنے شہر بیت کر ان کو زمانت ان کو عجرت کے طور پر کچھ چیز دیتے ہیں یا سودی معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں یا وہ کمپنی اپنی قیمت شہر کی دوسروں کے مقابلے میں کم رکھوائے دوسروں کو دس میں دیا تو ہمیں نو میں دو یا نفع کی مقدار کے اندر دوسروں سے اپنی مقدار زیادہ رکھیں اس طرح کی کوئی نہ کوئی شکل نکالے تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ کمپنی میں یہ جو جزوی کاروبار ہو رہا ہے یہ زمانت اکھی نکتے نظر سے زمانت یا کفالت نہیں ہے صاف بات ہے اس لئے کہ کفالت یا زمانت تو عیتے دین کے بارے مبوطی ہے جو واضب ہو شہد لینا کوئی واضب چیز نہیں ہے آپ خود ایک عمل کر رہے ہیں ایک تو ایک آپ پھنچ گئے ہیں اور اب کسی کو زامین یا کفیل بنا رہے ہیں اور سامنے والا زامین یا کفیل بن رہا ہے دین کے ادائی جی میں عموماً ہوتا ہے تو یہ تو جائز ہے اس لئے کہ اب اس نے قرض لے ہی گیا ہے مدت پوری ہو رہی ہے سامنے والوں کو ادھا کرنا ہے اور ادھا نہیں کر پا رہا ہے جب اس طرح میں کوئی چیز کھڑی بھی ہو قیمت کا وعدہ تھا اور اس وعدے پر ادھا نہیں کر سکا تو اب دوسرا کوئی اس کی طرف سے ذمہ دار بن گیا کہ اس کی قیمت میں دے دیتا ہوں تو اس طرح زمانت کفالت تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ ایک چھوٹی سی کمنی ایک بڑی کمنی کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے اور پہلے سے کہہ رہی ہے کہ اگر مستثمیل میں ہمارے اوپر یہ دین آ گیا یا یہ پریشانی آ گئی اس پریشانی کو آپ حل کریں تو آ ستی ہو اس پر کوئی آئی نہیں ہے آنے کے امکانات کی شکل گندر یہ کر لیتے ہیں اس لئے مولانا فرما دے کہ شہر لنا کوئی وعدی بھی چیز نہیں ہے جب شہر لینے کا زامین بننا ہے یا زمین یا کفل یہ بھی اس لئے اس کو زمانت اور کفالت نہیں کر جائے بلکہ ایک وعدہ ہے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوا تو ہم اپنی طرح کے یعنی ہم رقم سے تمہاری مدد کریں گے تمہارے شہر کرید لیں گے یہاں اعتزام جب ایک آدمی اپنے ذمہ کوئی چیز لازم کر لے تو ان کے یہاں دیا نتن اور قضان دونوں اعتبار سے لازم ہوتی ہے احناب کے نزدی کی اس طرح جو وعدے کوئی کسی سے کرتا ہے رات جن اس طرح کے وعدے ہوتے ہیں آپس کے معاملات کے اندر تو یہ وعدہ ہوا اور وعدہ ہمارے یہاں دیا نتن تو لازم ہے آپس میں تو قضاء کازی میں جب یہ جائے گا کہ فلانے نے مجھے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدے سے مکر رہا ہے تو قاضی صاحب یہ فرمائیں گے کہ قضان یہ لازم نہیں تھا اس کے ذمہ اس کے ذمہ دیا نتن تھا یہاں دونوں کا معاملہ تھا شرعی اعتبار سے تھا یعنی دیا نتن کا مطلب فیما بینہ و بین اللہ تھا اور اب قضان یہ آیا تو قاضی تو ظاہر کے اعتبار سے فنسلے کریں گے اس لئے یہاں یہ زمانت اور کفالت نہیں چلے گی البتہ مالکیہ یہاں بعض صورتوں میں لازم ہو جاتا ہے جہادہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے کہ مالکیہ کا قول افتیار کرتے ہوئے یہ وعدہ لازم ہوگا احناف یہ آنے ہی ہے البتہ اثر حاضر میں بہت سارے معاملات وعدوں پر چلتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر گروسہ کرتے ہی وعدوں کو پورا کرنا سمجھا جاتا ہے اب اگر وہاں احناف کے مسئلک پر عمل کرنے جائیں تو رات دین جگرہ ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دیانتن ہے قاضی کے پاس جانے کی بات آئی تو کہا کہ نہیں قاضی صاحب یہ کہیں گے کہ یہ لجوم ہی نہیں تھا تم نے اپنے اوپر ایک سید کو لازم کیا تھا یہ دیانتن تو آپس میں چلے گی لیکن احناف کے یہاں اس کو قضان قابل نہیں کی قضان یہ موتبر نہیں ہوتا ہے اس لئے قاضی کی قورت میں دوسرا آدمی یہ کہے گا کہ قاضی صاحب یہ تو وعدہ ہے اور یہ تو دیانتن لازم ہوتا ہے قاضی کو خود بھی معلوم ہوتا ہے مسئلہ تو جس کی طرف سے آپ وعدہ لے رہے ہیں اب آپ کے ذمہ لازم نہیں ہوا تو سامنے والے کو نقصان ہو رہا ہے اس نے آپ کے بروزے کے اوپر اپنے شہر اپنی کمپنی کو آگے بڑھایا اور جس میں آپ نے آپ کو زمانت دینے کی بات آئی آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں دوں گا اور مسلمان ہے آپ اس میں دور ہوں اور قاضی کے یہاں پہتلا پہنچا تو قاضی صاحب بھی اس کی نہیں سنیں گے تو سامنے والے کا نقصان ہوگا چھوٹی کمپنی والے کا اس لئے پہلے سے ہی یہ شرحی اعتبار سے صحیح نہ کہا جائے تو پھر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا ہے تو مولانا یہ فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت میں خطہی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بڑی کمپنی کا چھوٹی کمپنی کو یہ جو وعدہ کرنا ہے یہ صرف وعدہ ہے اس کو زمانت اور کفالت کے لزومیہ نہیں کہا جائے گا دوسرا مسئلہ ہے کمیشن کا اندر رائیٹنگ پر یہ کمیشن لیتے ہیں کمیشن لینے کی جواز کی بھی کوئی صورت نہیں ہے اس لئے کہ یہ کمیشن بلا عوض ہے جو فقام رشوت کہا جاتا ہے جب وہ شہر لے گا تو کمپنی کا شریک بن جائے گا اور شریک بننے پر لقم لینے کا کوئی جواز نہیں ہے جب آپ چھوٹی کمپنی کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری طرف سے اتنے شہر کے ذمہ دار ہے تو خریدنے کے ذمہ دار ہے تو خرید کر تو پھر وہ کمپنی کا شریک بن جائے گا اور شریک بننے پر کوئی دوسرا رقم نہیں لے سکتا لیکن یہ شریک بننا چاہتا نہیں ہے یا اگر شریک بننا چاہتا بھی ہے تو اس کے شہر کی قیمات یعنی مجھے جو شہر میں چھو وہ کم قیمت پر یا جو نفع ہو وہ زیادہ مقدار پر اس طرح کی کوئی نہ کوئی شکل لکھا لیں گے تاہم چند باتیں ایسی ہے جس پر اندر رائیٹنگ اجرت لے سکتا ہے مثلا ایک بڑی کمپنی نے چھوٹی کمپنی وہ یہ کہا کہ ہم تمہاری طرف سے شہر کھڑی لیں گے تو ایسے ہی بیوکوب تھوڑا ہے کہ یہ کہہ دے کہ شہر کھڑی لیں گے اور کھڑی لے گا وہ تحقیق کرے گا کہ یہ کمپنی کیا مال پروڈیکٹ کر رہی ہے اس کے شہر کی قیمت مارکٹ میں کیا حال ہے پچھلے سال دو سال کے اندر اس کمپنی کے شہر کا اتار چڑھاؤ کے حصہ ہوا ہے اگر نئی کمپنی ہے تو ان کے سورسز دیکھیں گے ان کے کاروبار کی جگہ دیکھیں گے ان کے کاروبار کا علاقہ دیکھیں گے جو کاروبار کرنا ہے وہ مال پروڈیکٹ کرنا ہے تیار کرنا ہے یہ تیار ہونے والا مال کی طرح کا ہے مارکٹ میں اس کی کیا حیثیت ہے کیا ویلیو ہے اس کی مارکٹ یہاں وازار میں کیسی چلتی ہے یہ ساری چیزوں کا اندازہ لگانے کے بعد جبکہ کوئی چھوٹی کمپنی بڑی کمپنی کے پاس آئے گی اور یہ کہے گی کہ آپ ہمارے شہر خرید لو تو ایک دم سے تانکے بند کر کے نہیں وہ خود بھی تو شہر بیٹھ رہی ہے یہ اپنا نفع دیکھیں گی اس کے بعد ہی کریں گے اب جب اپنا نفع دیکھنے کے لئے اس کو یہ سب کچھ کرنا پڑا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری کمپنی کو یہ جو تمہارے شہر خریدنے کی بات کی اس کے لئے ہمیں جو تمہارا مطالعہ کرنا پڑا اور تمہاری کمپنی کی استدھی کرنی پڑی اس استدھی کے لئے ہم اپنے آدمی تمہارے یہاں بیجیں گے اور یہ آدمیوں کا جو خرچہ ہے ان کی جو تنکہ ہے اس تنکہ کا یا تنکہ کے اعتبار سے کرے یا مجموعی اعتبار سے رقم کی وہ اتنی رقم لیں گے اور اس کی بنیاد پر تمہاری کمپنی کا سب چہر کریں گے یہ ذمہ داری چھوٹی کمپنی کو یہ جو آدمی بیجا انہوں ہیں استدھی کرنے کے لئے اس کا جو خرچہ ہوا وہ خرچہ یہ بری کمپنی نے ادا کرے گی چھوٹی کمپنی ادا کرے گی یہ کچھ چیزیں ہیں کہ یہ تو جائزہ لینا پڑتا ہے مثلا کمپنی کیا کاروبار کرے گی کون لوگ کمپنی لے کر چلیں گے اور جو لے کر چلتے ہیں ان کا کتنا تجربہ ہے ان کی استدھی یعنی علم کتنا ہے وہ کیا پاس ہے دنیاوی اعتبار سے جو کام کر رہے ہیں اس کے اصول اور ذاتوں کو وہ جانتے ہیں یا نہیں ایکونومی کی کچھ چیزیں پڑے ہوئے ہیں یا نہیں یا کوئی ان کا سلاکار ہے جو ایکونومی کی ان کو سلا دے رہا ہے وہ کس طریقہ ہے نفع نقصان کی کیا امکانات ہیں اس طرح کی ساری چیزوں کی تحقیق کرتی ہے ان کو دراسات اور جس طریقہ کہا جاتا ہے زمانت دینے والا ان دراسات کا حقیقی خلط لے سکتا ہے وہ کہے گا کہ دیکھیں ہم ہماری کمپنی کے آدمی کو بھیجیں گے اور وہ تمہاری کمپنی کے سلسلے کا پورا مطالعہ کریں گے اس مطالعہ کے دنیاان دو چار دین پانچ دین دس دین پندرہ دین بیس دین اس دنیاان ان کی جو فیس ہے وہ فیس آپ کو ادا کرنی ہوگی اب یا تم ان کی کمپنی کا آدمی ہے یا باہر سے کسی کو لائے تو اس کا تو خرچہ لے سکتے ہیں زمانت دینے والا ان دراسات کا حقیقی خرچ لے سکتا ہے لیکن حقیقی خرچ اپنے آدمی بھیجا تھوڑی کچھ چیز اس نے دیکھی یا تھوڑی کچھ معلومات کی اور ایک دم سے بھیل ایسا بنا دیا لمبا چورا جس میں کمپنی کا بھی حصہ ہو تو کہا ادھر سے نہیں لے سکتے تو ادھر سے لے لو گئی سے ان کے بعد سے شیلس تو ان کے خرید سے خریدیں گے لیکن ابھی مطالعہ کرنے کے لیے ان کے آدمیوں کو ہم نے اپنے آدمی کو جو بھیجا تو اس کو الگ دے یا اس کو کہے کہ اتنی فیس بچ لانا اور وہ بھی ان کی کمپنی میں یہ ہے ان کو اتنی تنخواہ اس کو کم دینی پرے یا سامنے والے سے زیادہ رقم وصول کر لے اس لئے مولانا فرماتے کہ حقیقی خلط لے جو عام مطال چلتا ہے ایسے ہی زمانت کے انداز کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح کے بینک اس بات کی زمانت دینے کے بجائے کہ میں حصہ خریدوں گا اس بات کا معاہدہ کرے کہ جو شیل نہیں خریدے جائیں گے میں ان شیل کا خریدار مہیا کروں گا بڑی کمدی یہ صحیح کہ تمہارے ان شیل کے لئے ہم اپنے آدمی روکیں گے اور وہ تمہاری پبلیسٹی کریں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم تمہیں خریدار دے دیں گے تاکہ تمہارے خریدار مل جائے تو اب خریدار ملے تو یہ ہوا کمیشن ہم تمہارے شیل اس نے بکیں گے اور اس بیتنے کے سلسلے میں تمہیں کمیشن دینا یہ بھی سمسرہ ہے یہ بھی جائز ہے اس تبزیل میں کوئی خاص عملی مشکل بھی نہیں ہے اس لئے مروجہ صورت میں بھی مہنگ عملا یہی کرتا ہے کہ شیل اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بیش دیتا ہے واضح رہے کہ بعد معاصلین نے زمان الاقتطاب پر گجرت لینے کے لئے یہ تجوید پیش کی ہے کہ زامین الاقتطاب کو گجرت دینے کے بجائے وہ حصے کم قیمت پر خروب کر دیے جائیں دس روپے کا شہر ان کو ساڑھے نو روپے میں دیا جائے لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ یہ صورت کی شرط جائز نہیں کیونکہ حصہ لینے کا مطلب کمپنی کے ساتھ شرکت قائم کرنا ہے اور آپ دس روپے کا حصہ ساڑھے نو روپے میں لے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ہوا کہ آپ زامین تو ساڑھے نو روپے کے ہو رہے ہیں اور سامنے والے سے دس روپے کے مالک بنتے ہیں جو شرکت کے آغاز میں جائز نہیں ہوگا جب کمپنی نے ابھی کوئی پروڈیکٹ نہیں کیا یہ مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ جب آپ کسی کمپنی کا شہر خرید رہے ہیں کمپنی نے ابھی بلکل شہر ایسیو کیا ہے کمپنی بلکل نہیں ہے اس سے پہلے کوئی کاروبار نہیں کیا ہے کمپنی کا شہر آپ نے دس روپے میں خریدنا ہے ابھی کمپنی نے کوئی پروڈیکٹ نہیں کیا جب تک کمپنی اپنا پروڈیکٹ شروع نہیں کرے گی یا کمپنی ان تمام چیزوں کو جمع کر کے کوئی چیز نہیں کرے گی وہاں تک کمپنی کا شہر دس روپے میں لے کر آپ دیارہ روپے میں نہیں بیش سکتے اس لیے کہ ایک روپے کس کے بدلے میں لے رہا ہے ابھی تو کمپنی میں کوئی پروڈیکٹ ہی نہیں ہوا آگے اگر سے مسئلہ دوسرا بھی ایک آئے گا کہ آپ نے تو زیادہ روپے لیے کمپنی کے جامی دسارتی بھی ہے کمپنی کا سیال بھی ہے کمپنی کے پاس کیش بھی ہے تو کیش کیش کا مقابلہ کرے ہدایے کے اندر ایک مثال آپ سن چکے ہیں درہم چاندی کے ہوتے تھے اور پروس دوسری دارت کے ہوتے تھے یا چاندی اور سونا اس میں کم ہوتا تھا اور دینار سونے کے ہوتے تھے ہدایے میں ایک مطلب آیا ہے کہ آپ ایک دینار بیش رہے ہیں اور اس کے بدلے کے اندر بھی ہم لے رہے ہیں اسی طریقے سے آپ سن چکے ہیں کہ ایک جانور کی بیہ ہو رہی ہے گوشت کے مقابلے میں تو جانور میں جو گوشت ہے وہ اور آپ کا یہ گوشت یہ دونوں تو آپ کے پاس جو گوشتیں وہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تاکہ گوشت گوشت کے مقابلے میں اور باقی دوسرے جو اجزہ ہے بدن کے اس کے بدلے میں دوسرا گوشت تو جس بدل جاتی ہے تو پھر جائز ہوتا ہے کمی بیشی جائز ہو جاتی ہے یہ مثال ہدایے کے اندر آپ سکے کے سلسلے میں سن چکے ہیں جب دو دھات ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے جیسے مثال آپ سن چکے ہیں تلوار کی تلوار ہے اس میں لوہا وغیرہ لگائے اور دستے کے اندر سونایا تانڈی لگایا ہے اب جب آپ ایک تلوار سے تلوار کا مقابلہ کریں گے تو تلوار سے دھات کا دھات کے مقابلہ ہوا اور دوسری دھات آپ نے زیادہ دی وہ مقابلہ کرے گی دوسری دھات کا اور چونکہ دونوں کی جنس پتل گئی اس لئے کبھی بیشی میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس طریقے سے سکہان جائز آگے ہوئی مثال آ رہی ہے اس لئے میں یہاں اگمالاً کام لے رہا ہوں یہاں اتنی بات ہے یہ بیچ کی عبارت تھوڑی ابھی سائز پہ رکھیں کم شہر کی ابھی تو شرعی حیثیت متعین نہیں ہوئی ہے یہ متعین ہوگی تو اس کے بعد کمپنی کا یہ جزوی مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا یہاں مولانا یہ کتاب کے اندر یہاں لکھ دیا گیا ہے دوسری کتابوں میں اس کو دوسری جگہ پر بھی ذکر کیا ہے دوسرے رسکوں میں یہ نئے رسکے میں یہاں ہے اصل تو آگے گفتگو سیر کی جب صحیح ہو جائے گی تو زمان و لکھ کتاب بھی اسی کے زمد میں آئے گا اور پھر اس کی بھی جائز ہوگی آگے مولانا بہت تفصیل اس قسم کے مسائل کی کر رہے ہیں تو اس کے زمدہ کے اندر یہ زمان و لکھ کتاب پہ آئے گا ہاتھ کے لئے نکلا کہ اگر یہ زمان و لکھ کتاب وارہ جو کسی چھوٹی کمپنی کو بچانے کے لئے کام کرتا ہے لیکن اکیلی نیت چھوٹی کمپنی کو بچانے کی نہیں ہوتی ہے اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے تو اگر یہ دلالی کا پیشہ اکتیار کر رہے ہیں تب تو جائز ہے اور اس پر عجرت لینا ان کے لئے جائز ہوگا اور اسی طریقے سے اس کا جائزہ لینے کے لئے اتداری کرنے کے لئے آدمی بیجے اور ان کے لئے لے رہے ہیں یہ بھی جائز ہے لیکن تیسری شکل مولانا نے بتلائی کہ رمانو لکھتا پر عجرت لینے کے لئے سجویس کو سجرات نے یہ پیش کی کہ اس کا شہر دس روپے کے بجائے نو روپے میں خریدے تو یہ دس روپے کا شہر ہے آپ نو روپے میں خرید رہے ہیں یہ بھی نو روپے میں بیسنا نہیں چاہ رہا ہے سارے نو میں بیسنا نہیں چاہ رہا ہے لیکن مجبوری ہے اس کی تو مجبوری میں یہ آپ کو اور اچھا یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے آپ نے کسی سے دس روپے لیے اور اس کو سارے نو دیے یا سارے نو لیے اور دس روپے اس کو دیے تو لینے والا دینے والا ایسا عیوز دے رہے ہیں جو سامنے کسی عیوز سے خالی ہے ایسی زیادتی ہے جو عیوز سے خالی ہے اور اسی کا نام سود ہے اس لئے جب کمپنی افتیدا میں ہوگی سب تو یہ ہوگا لیکن جب کمپنی کا کاروبار شروع ہو گیا اب اس کے بعد امکان ہے کہ کمپنی کا سیر پندرہ روپے کا بھی ہو کمپنی کا سیر کبھی کمپنی کو کھوٹ گئی ہو اور اس کے شہد کی جو قیمت دس روپے تھی مارکس میں وہ بھی نہیں مل رہے ہیں یہ اس وقت تو اس طرح کی گنجائی سے نکلتی ہے لیکن کمپنی کے ابتدائی کاروبار میں یہ جائز نہیں سود لینے دینے والے بھی تو یہی کرتے ہیں ایک آدمی روپیا لیتا ہے اور بعد میں ادا کرتا ہے اور لیتا ہے اس کے بعد ادا کرتے ہو اس کی قیمت تھوڑی زیادہ دے دیتا ہے تو یہ قیمت تھوڑی ہے یہ سود ہے انترس ہے اسی لئے اسلام میں مزاربت اور مشارکت کے نتیزے میں جو ملے گا وہ پروفٹ ملے گا وہ نفع کہا جائے گا اور بینکوں میں جو رقم آپ جمع کرتے ہیں اس کے بعد جو ملتا ہے یا کسی قمدی میں رقم جمع کروا کوئی اصول اور ذاپتے متعاین نہیں ہوئے آپ کیا اور ان کے جیسے بہت سے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں اب کوئی چیز متعاین نہیں نفع نفصان میں شرکت وغیرہ کی مزاربہ نہیں مشارکہ نہیں پیسے دے نہیں ہے اور بولا یہ ہی جاتا ہے کہ آپ کو اتنی مدد کی بعد اتنی رقم لیں گے تو بینک میں یہ ہی ہو رہا ہے سال پورا ہونے پر آپ کو سود دیا جاتا ہے جبکہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ تجارت کا ہوا ہی نہیں ہے جب تجارت نہیں ہوئی تو آپ نے تو ان کو امانت کے طور پر رقم دی ہے امانت کی رقم جتنی رقم اتنی واپس لی جاتی ہے دی ویلیولیشن تو موتبر نہیں ہے اس کے یہ بھی نہیں کہ دو چار سال پہلے دو لاکھ ہو کیلئے سے اب اس کی قیمت گھت گئی تو اس بنیاد پر میں نے گھتی ہوئی قیمت کا آپ کے ساتھ برابر کر دیا یہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے اب شیرز کی شریح حیثیت اور اس کی خرید و پروفت کے سلسل میں مسئلہ ذکر کرتے ہیں یہ پہلا ایک مسئلہ چاہے اس کے ساتھ ملا ہو چاہے اس کے پہلے ذکر کر دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے زمان اولد کتاب کی یہ جو اصطلاحات شہر مارکت کے اندر چلتی ہے اگر صرف زامن اور کفیر بننے کے نسب سے روکیہ لے رہا ہے تو یہاں کوئی زمانت کفالت نہیں ہے زمانت کفالت تو ایک آدمی کیا معاملہ ہو چکا اور اب آپ لے رہے ہیں یہاں تو پہلے سے بھی معاہدہ ہو رہا ہے کہ اگر ہماری شہر میں یہ ہوا تو آپ اپنی طرف سے زمانت لے لیجئے اور اس زمانت کے اوپر ہم پیس دیتے ہیں تو ایک پر جیس بھی نہیں ہوتی ہے شہر کی شریح حیثیت اور اس کی خرید و فروض باگ مولامہ محاصرین جو بہت کم تعداد میں ان کی رائی یہ ہے کہ یہ شہر کمپنی کے اساسوں میں شہر حضر کی ملکیت کی نمائندگی نہیں کرتا ہے یعنی پرانے زمانے میں جو کاروبار چلتا تھا شرکت کا چلتا تھا یا مزاربت کا چلتا تھا دونوں آدمی چیز نکالتے تھے اور اس کے بردے میں اس کو بیتنے کے بعد اس کو لیتے تھے اس سے نفع ملے وہ آپ اس میں تقسیم کر دیتے شرکت میں یہ ہوتا ہے مزاربت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں وہ کام کرتا ہے اور نتیجتاً اس کا جو نفع ہوتا ہے دونوں اس میں شریک ہوتے ہیں تو یہاں دونوں جگہ پر شرکتیں متعین ہیں شرکت میں بھی مزاربت میں شرکت نہیں چیز میں ہے لیکن نفع میں شرکت ہوتی ہے اور چیز کے تو آپ ہی مالک ہوتے ہیں رب المالک اب یہ ہے کہ جب یہ نئی نئی کمپنیاں نکلی شیر کمپنیوں کا جب وجود ہوا اطلاعی نکتے نظر سے یہ چیز نئی تھی تو اب آپ جب کمپنی کے ساتھ شیر ہونگل کی ملکیت کی نمائندگی یہ شیر کرتا ہے یعنی آپ نے کسی کمپنی کو روپیہ دیا اور اس کے شیر کھڑی دے تو یہ شیر کھڑی دنا صرف کاغت کی کھڑی داری ہے یا حقیقت میں کمپنی کا جو مال ہے اس شکل میں بھی ہے کمپنی کے پاس ایک عرب روپیہ کی چیزیں ہیں اس میں پساس کرو روپیہ ان کے پاس کیس کی شکل میں ہے دوسرے مشینری کی شکل میں ہے تیسرے زمین کی شکل میں سواتھا بللنگ کی شکل میں کاروبار میں جو کچی پکی چیزیں ہیں وہ ہے اس طرح جب مجموعہ ملا تو آپ نے جب اس کمپنی سے شیر کھڑی دا تو آپ نے تو کچھ روپیہ سے شیر کھڑی دا ہے کمپنی میں تو کچی چیزیں بھی ہے بکی چیزیں بھی ہے جامی رسا سے بھی ہے یہ سب ملا کر مجموعہ اس طرح کا ہے تو کس طریقے سے یہ کہا جائے کہ آپ کی نمائندگی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا تعلق سے دستاویس کا ہے کہ آپ نے دس روپیہ دیئے آپ نے کمپنی کو دس روپیہ دیئے اور ایک شیر ملا آپ کو جیسے بانز ہوتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ بانز کے اوپر تو جو آپ کو ملتا ہے نفع نفصان میں آپ ان کے ساتھ شریک نہیں ہے آپ ان کے رب المال نہیں ہے آپ ان کے مشارق نہیں ہے اس کے مقابلے کے اندر شیر کے اندر مشارقت بھی پائی جاتی ہے مزاربت بھی پائی جاتی ہے اس لیے کچھ لوگوں نے جو یہ کہا کہ جب آپ کسی کمپنی کا شیر کریتے ہیں تو کمپنی میں آپ کی شرکت ہی نہیں ہو رہی ہے آپ تو کاغذ لے رہے ہیں اس کے پیتے دے رہے ہیں اس کا جواب دیا کہ کاغذ کا کیا پائی جا جب تک اس پر نمائن لگی رہے ہیں جیسے ہماری نوٹیں ہیں نوٹ پر نمائن لگی ہے ریتر بینک آف انڈیا کی طرف سے میں دھارت کو سو روپے دینے کا بچند دیتا ہوں اس بنیاد کے اوپر آپ کاغذ لیتے ہیں بیتے کے پاس سو روپے کا کہ اگر یہ نہیں چلا تو ریتر بینک میری سو روپے کی قرض دار ہوئی اب چاہے وہ مجھے روپے دے چاہے تیس کریتر مارکس سے دے چاہے سو نہ دے لیکن پھر فرانس اور امریکہ کے دنمیان گربر ہوئی یا گربر آفس میں مشورے سے کی اور دنیا کو بے اکوب بنایا پہلے یہ تھا کہ جس ملک کے پاس اتنا سو نہ ہوگا اگر امریکی دولار آپ کے پاس ہے تو امریکہ اتنا سو نہ آپ کو ادا کرے گا اس لئے کہ امریکی بینک کا یہ روپے آپ کے پاس آیا ہے آپ نے تو چیز دی تبھی تو آیا ہے تو اب اس بینک کو واپس لینا ضروری شروع میں امریکہ نے کہا کہ ہم دے دیں گے لیکن بعد میں اس کو ختم کروانا تھا تو آفس میں مشورہ کر کے ہی دونوں کے درمیان اسطلاح ہوا ہو فرانس نے مانگا اس کے بدلے میں سو نہ امریکہ نے کہا سو نہ نہیں دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں دولار کی بات آئی تب سے پھر دنیا کی مارکیس کے اندر یہ تیجہیں بدل گئی خیر یہ لمبے چورے آگے مسئلہ آ رہے ہیں ابھی تو یہاں اتنی گفتگو ہوتی ہے کہ یہ شیر کا جو کاغذ ہے آپ کے پاس یہ آپ کی ملکیت کی نمائندگی کرتا ہے کہ آپ شیر ہولدر کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی کا ایک عرب روپیہ کا مجموعی طور پر کاروبار ہے سب ملا کر آپ نے سو روپیہ کے شیر کھڑی دے دس تو کمپنی میں آپ نے آپ کے سو روپیہ کی نمائندگی ہوئی کمپنی کے جامیر اساسوں میں بھی آپ کے سو روپیہ کے برابر جتنا ہے اس میں سے کچھ روپیہ آپ کا جامیر اساسوں میں ہے تو آپ کا سو روپیہ گویا تقسیم ہو گیا کمپنی کے جامیر اساسوں میں تیال کینڈر کیس کینڈر کمپنی کی مسینری ہے اس میں کمپنی کوئی مال پروڈیکٹ کر رہی ہے اگر کہ کمپنی شروع کرتی ہے تو پھر دس روپیہ اسے ہی رکھتی ہے اور جب کمپنی چل جاتی ہے اس کے بعد اس کی رقم زیادہ ہوتی ہے شیر کی تو اگر چل رہی ہے تو مارکس میں شیر کی جو قیمت ہے اس قیمت کی آپ کی نمائندگی ہو رہی ہے کچھ علماء منا کرنے ہیں لیکن ان کی بات زیادہ مناسب نہیں لگ رہی ہے کمپنی کی جو کاروبار کرات ان کی سسٹم دیکھتے ہیں حضرت مولانا نے کمپنی کے اساسوں وغیرہ کی پوری تحقیق کی اور اس کے بعد پتا چلا کہ حقیقت میں یہ کاروبار ہے یہ کاغذ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے چیز کھڑی دی ایسا نہیں جس طریقے سے بانس کھڑی دے جاتے ہیں یا سرٹیفکت کمپنی کے لیے جاتے ہیں مختلف قسم کے یا حکومت کے تمسکات ہوتے ہیں بینٹ کی طرف سے اور وہ آپ لیتے ہیں تو یہ لیتے ہیں اس طرح کا یہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو دائر ایک شیر مارکس میں بکتے ہیں یہ جو دستاویزات ہے یہ عام مارکس میں نہیں بکتے ہیں یہ مخصوص مارکیٹنگ ہوتی ہے حکومت کی طرف سے انہیں میں بکتے ہیں اور وہیں پر یہ مسئلے ہوتے ہیں بانس عمومی طور پر بانس ہر زگا نہیں ملتے ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ بانس وغیرہ پر معاین شرح سے سود ہوتا ہے اور شیرس پر سود کی شرح معاین نہیں ہوتی بلکہ کمپنی کا جو نفع ہوتا ہے اس کا ایک متنادب حصہ اس کو دے لیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو روپیے لیے یہ تو باہر رہے آپ کے روپیے کمپنی کے ساتھ شرکت نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے کمپنی کو آپ روپیہ دیتے ہیں کمپنی مال کاروبار کرتی ہے پروڈک بناتی ہے کوئی چیز اور پھر اس کے بعد کمپنی کاروبار کرتی ہے بیٹتی ہے اور جیسے کے نتیجے میں کمپنی کو نفع ہوتا ہے اس نفع کا اثر اس کے شیر سے اوپر پڑتا ہے دس روپے کا تھا تو پارہ روپیہ کا ہو گیا پندرہ کا بیس پچیس کا ہو گیا یہ ایک بات کی دلیل ہے کہ اس شیر کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا کمپنی نے نفع کم آیا اس نفع کا اثر آپ پر آیا یہ دلیل ہے کہ آپ نفع میں شریک ہیں تب ہی تو کمپنی آپ کے شیر کی قیمت مارکت میں بر رہی ہے اس لیے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں دونوں ایک ہی ہے لیکن ایک نہیں ہے اس لیے بانس کا آدم جواز ہے وہ جائز نہیں ہے لیکن وہاں آپ کو سود ملتا ہے اور شیر میں آپ کو سود نہیں ملتا نفع ملتا ہے وہ تو یہ بھی قبول کر رہے ہیں لیکن یہ کہنا ہے کہ معین شرح سے نہیں مل رہا ہے حالانکہ معین شرح سے ملنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ کمپنیوں میں کپلے اور دوسرے ہوتے ہیں لیکن کمپنی نے اپنے ظاہری حصول اور دعافتوں میں تو یہی رکھا ہے جس کی بیلنٹ ٹیپ کی ذریعہ آپ سن چکے ہیں کہ کمپنی کی اس طریقے سے آخری دیویڈن آپ کے لئے تیہ کرتی ہے اور آپ اس دیویڈن پر آلی ہے ٹیویڈن تو لوگ ایتے ہی لیتے ہیں اصل تو مارکت کے اندر آپ کے شہر کی تو قیمت بڑھ جاتی ہے اگر سے اس پر کچھ نہ تو سختہ دیتی تیزے بھی ہوتی ہے کبھی کمپنی کا پروڈیکٹ نہیں بڑھا اور کبھی کمپنی کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور کبھی کمپنی کا پروڈیکٹ مسلسل سر رہا ہے نفاق ہماری ہے لیکن آردی حالات نے کمپنی کے شہر کو ایک نم داؤن کر دیا ہے یہ بھی رات دن ہوتا ہے کہ ہی سیاسی اتل فاصل ہوئی اور اس کی بنیاد پر بھی عیصہ ہوتا ہے ملک میں اور کچھ حالات آئے مثلا کپاس ہے کپرا بنانے والے کپاس ہیتی کے اندر باری زیادہ ہو گئی کپاس جل گیا کپاس کم آ رہا ہے تو جو شہر کمپنی کا تعلق اس قسم کی تیزوں سے ہوتا ہے تو اس کی قیمتوں میں کبھی بیشی ہو جاتی ہے اس طرح کی تیزیں رات دن ہوتی ہیں مارکت میں لیکن یہ شرکت کے اعتبار سے ہے نفانستان کے اعتبار سے ہے یہ سوٹ کے اعتبار سے نہیں ہے اس نقطے نظر کی بنا پر نہ شہر لینا جائز ہے نہ اس کو کموں بیش آگے بیشنا جائز اور خریدوں پر اوپ کرنا جائز اس لئے کہ جب آپ مالک ہی نہیں ہے تو آپ اس کو بیش رہے ہیں اور چونکہ شہر ہلڈر کی اساسوں میں بلکی ہے اس لئے ان کے ہاں زکاة بھی واضح نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ شہر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوئی کرزے کی ہوئی یہاں آپ کو دیویننٹ کی شکل میں دے رہا ہے لیکن جو حضرات ادم زواز کے قائر ہیں یعنی شہر میں آپ جو رقم دیتے ہیں اور شہر خریدے ہیں کمپنی میں آپ کی کوئی نمائن لگی نہیں بلکہ صرف آپ نے کرزا لیا علاقہ عیسیٰ نہیں ہے شہر کی قیمت برسی گرسی ہے اس کا تعلق عمومی طور پر شہر کی خرید و پروکت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور شہر کے پروڈیس میں جھریف کا تعلق ہوتا ہے اس لئے جو حضرات یہ کہتے ہیں ان کے اعتبار سے شہر کی خرید و پروک جائے ہیں یہ کہنے والے کسی زمانے میں تھے اب تو عمومی طور پر سب اس کے قائل ہے کہ نمائن لگی تو ہوتی ہے اب جو گربر آتی ہے وہ دوسری آتی ہے کمپنی میں گربریں ہوتی ہیں سودی کاروبار ہوتے ہیں جو مال بنایا جا رہا ہے وہ شریح نقطے نظر سے حلال نہیں ہے حرام چیزوں کی کاروبار اور پروک خرید و پروک ہو رہی ہیں حرام چیزیں تیار کی جاتی ہے مارکٹ میں یا کچھ وہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں جو فیشن اور سو کے عنوان سے ہے اور وہ ایک مسلمان کیلئے صحیح نہیں ہے فردہ خوشی نہیں ہو رہی ہے کپنے بنایا جاتے ہیں کمپنیوں میں لیکن یہ سبب قریب یا سبب برید کے درجے میں ہو کر اس کا گناہ اس درجے کانے ہوگا جس کا گناہ براہرہ سے ایک آدمی خود کرتا ہے یہ گتگو آگیا آئے گی ابھی اتنا ہے کہ نمائن دگی ہوتی ہے اور اسی لئے آپ کا شیر خرید و پروک کرنا جاہیز ہوا اس نکتے نظر پر یہ میں گتگو کرتا ہوں نفس اس شیر کی خرید و پروک پر جو سڑکی نکتے نظر پر جس کا خریدنا جاہیز ہے یعنی نفس شیر میں تو ملکی ایک کی نمائن دگی ہوتی ہے اس میں کوئی اسکال نہیں ہے گتگو آگے ہے کہ شیر میں آپ کی نمائن دگی تو ہو رہی ہے جیسے آپ کسی کو پینسے تو کاروبار کرنے کے لئے اور وہ حرام کاروبار کرے تو آپ کی شرکت تو ہوئی آپ نے پیسے دی ہیں شرکت کے نام سے یہاں بھی شرکت ہی کے عنوان سے دیا جاتا ہے اور اسی لئے کم نے آپ کو بتلا دی ہے کہ کم نے یہ مال تیار کر دیا اتنا بھی کا اتنا کچھا مال ہے اتنا پکا مال ہے دھاگے ہیں کپرا ہے کیا ہے جو جن چیزوں کا کاروبار ہوتا ہے اس لئے جن حضران نے یہ کہا ہے یہ صحیح نہیں اس لئے مولانا فرمانے اس نقطے نظر پر کافی غور کیا گیا لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے کمپنی کے ظاہری تصور کے اعتبار تھے اور اس کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ان سب کی روشنی میں واقعیتاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیر ہولڈر کی کمپنی کے اساسوں میں متناسب ملکیت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر باہنگی قراردات سے کمپنی تحلیل ہو جاتی ہے تو شیر ہولڈر کو صرف اس کی لگی ہوئی رقم واپس نہیں ملتی ہے بلکہ کمپنی کے اساسوں پر متناسب حصہ ہر شیر ہولڈر کو دیا جاتا ہے کمپنی جس وقت لگی تھی ایک عرب روپیہ لگایا گیا تھا اور وہ ایک عرب روپیہ اب تخصیم ہو چکا ہے کچھ چیزوں میں مشینری میں زمین میں اس میں اب مجموعی طور پر پوری کی پوری کمپنی کی جو الگ الگ چیزیں ہی ان کو بیٹا جائے گا یا ان کی قیمت متعین کر کے کوئی دوسری کمپنی اس کو خرید رہی ہے تو ایک عرب میں ایک کمپنی نے سب کچھ کیا تھا اور اس پر اس کی قیمت دیر عرب ہو گئی ہے تو اب شیر ہولڈر کو دیر عرب کی متناسب حصے میں اس کو شرکت دی جائے گی ایک عرب جو پہلے سے جمع ہوا تھا اس نے دسلو کیے لیے تھا دسلو میں نہیں ہوں گے اگر ایک عرب کے بجائے دو عرب ہو گئے دسلو کے بجائے اس کے رقم زیادہ ہو گئی تو اب اس کو شیرز کی زیادہ قیمت کے ملتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کمپنی تحلیل ہوتی ہے تک بھی اس کے ساتھ معاملہ قرد کا نہیں ہوتا ہے مثلا آپ نے کسی کو قرد دیا ہے کاروبار کرنے والے کو اب ان میں کوئی گربر ہوئی تو آپ نے جتنی رقم بھی اتنی ہی آپ کو واپس ملتی ہے کم بھی نہیں ملتی زیادہ بھی نہیں ملتی لیکن آپ نے قرد دیا ہے تو اگر ملکیت کی نمائندگی نہ ہوتی تو اتنے ہی روپیے ملتے جبکہ یہاں ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے میں نے تو آپ کو مثال نفع کی دی تھی لیکن خود کی بھی ہو سکتی ہے کمپنی نئے شروع کی دست روپیے کے شہر لوگوں کو دیئے اور اب مجموعی طور پر جب کمپنی تحلیل ہو رہی ہے کوئی نفع نہیں ہوا آپ لوگوں نے سب نے مل کر رقم دی تھی ایک ارب روپیہ اور اتوک کمپنی کی جو ساری چیزیں ہیں اس کو مارکٹ میں بھیجنے جاتے ہیں الگ الگ کڑیتے تھے تو نوے لاکھ ہے نوے کروڑ مل رہے ہیں تو ایک کروڑ روپیہ تھے اس کے بجائے دست کروڑ روپیہ کی کمی ہے تو دست کروڑ روپیہ ان تمام جتنے بھی حضرات ہوں گے ان میں کم دیئے جائیں گے ان کی اپنی ملکیت کے حساب سے یہ دلیل ایس بارکی کے کمپنی کو کھوٹ گئی تو کھوٹ میں بھی شریک نفع ہوا تو نفع میں بھی شریک جبکہ دوسری مالی دستاویزاد مثلاً بہر نظرگرہ پر کمنی تحلیل ہونے کی صورت میں صرف لگی ہوئی رقم بھی بمعصود ملے گی سود کا عنوان الگ ہوگا یہاں نفع کا عنوان ہوتا ہے اصل رقم اصل شیر اور اس کے اوپر دیویناً آپ کو ملتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ شیر محد کردے کی شہارت نہیں بلکہ یہ شیر کمدی کے اساسوں میں شیر دھولدگ کی متناسب ملکی اچھی نمائندگی کرتے ہیں شیر کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ شیر اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی پشت پر جو املاک اور اساسیں ہیں وہ اپنی چیز ہے اس کے مقابلے میں بونز کچھ نہیں ہے یعنی بونز ہی کی قیمت ہے وہ اس کی پشت کے اوپر جو املاک اور اساسیں ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے آپ نے جو کرزہ دیا ہے آپ نے قرض دیا ہے یہاں سامنے کوئی چیز نہیں ہے مقابلے میں لہذا شیر کی خرید و فروخت درسلہ کمپنی کے اساسوں میں متناسب ملکیت کی خرید و فروخت ہے اور کمپنی کے اساسیں مختلف صورتوں میں ہوتے ہیں نفض قابل وصول دیون کمپنی نے کوئی چیز بیچی ہے اور ابھی بیسہ آیا نہیں وہ قرضہ بھی کمپنی کی ملکیت میں گنا جاتا ہے اور شیر ہلدر کو اس میں سے بھی نفع ملتا ہے جامی رسال سے اس کو بیچے تو اس کی جو قیمت آئی اس میں سے بھی متناسب حصہ سامان تجارت وغیرہ کچھا بکھا مال ہے وہ بھی مشینڈیاں ہے وہ بھی اور ہر قسم میں شیر ہلدر کا متناسب حصہ ہے آپ نے دس روپے کا ایک شیر خریدا تو آپ کا یہ دس روپیا اس کے پیسے سمجھے جائیں گے اور ہزاروں اور کروڑوں اور لاکھوں حصہ آپ کا شیرد ہے کمپنی کے شیرد میں لیکن آپ نقد کی بھی دس روپے میں سے نقد ابھی آپ کا شمار کیا جائے گا قرضے جو حصول کرنے ہیں ان میں سے آپ کے حصے دس روپے میں کتنا قرضہ آتا ہے آپ کا جامد چیزیں ہیں اس میں کتنا اموالت اجارت ہے کتنا آپ کا ایک شیر ان تب کی نمائندگی کرتا ہے تب ہی تو آپ جب شیر دس روپے کا خریدتے ہیں اور بارہ روپے میں آپ بیج رہے ہیں پندرہ روپے میں بیج رہے ہیں تو یہ پانچ روپے پغیر ہوتے کے اگر ہوئے ہیں قرضے میں یہ نہیں ہوتا وہ تو سود کہا جائے گا آپ نے کسی کو دس روپے قرض دیئے اور آپ مہینے کے بعد پندرہ روپے لے رہے ہیں سال کے بعد پندرہ روپے لے رہے ہیں تو یہ تو سود ہوا اس کے مقابلے میں کمپنی میں یہ نہیں ہوتا ہے کمپنی کے اساسی بھی بڑھتے ہیں اس کا مال بھی کچھا پکا پروڈک اس کا ہوتا ہے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے اس لیے جب آپ ایک شیر کھڑی دیں گے یا لاک شیر کھڑی دیں گے ایک ہی مطلب ہوگا شیر کے اندر آپ کی نمائندگی کمپنی کے کسی ایک چیز کے ساتھ نہیں وابستہ ہوگی کہ آپ نے ایک لاکھ روپیر کے شیر کھڑی دیں اور کمپنی کی خنانی مشینری ایک لاکھ روپیر کی ہے تو آپ ایک لاکھ کے مالی کے حیثہ نہیں ہوگا سارے کے سارے شیر ہالڈر سب مل کر اپنے اپنے متنازم ملکیت کے اعتبار سے کمپنی کے اساسوں کے اپنے فیصد کے حساب سے مالک بنیں گے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مالک بنتے ہیں نفع نقصان دونوں کے اندر آپ شریک ہوتے ہیں اب اس کے بعد مولانا برسلی بختبور کرتے ہیں شیر کی بے و شیرہ کے شرائع شیر کی خرید و فرق کے سلسلے میں کیا مسائل ہے وہ سوٹھو جاننا ضروری ہے پہلے طور شیر کی بے و شیرہ کی نفسی ہی جائز اس لئے ہوئی کہ یہ شرکت انان میں سے ہے اس کا تعلق یعنی اسلامی بیوہات جس کا اسلام نے دواز بٹلایا ہے ان میں سے یہ ایک جائز تڑی کہے کاروبار ہے نفس سے اس کا جو دھانچہ بٹلایا گیا نفع نقصان میں شرکت والا پھر اس کے بعد جزیات الگ ہوں گے کہ اب شیر کی خرید و فرق کس طریقے سے کی جائے مطلق کوئی بھی شیر کسی کمی کا خرید لیا آپ نے اور بیج دیا اس طرح نہیں ہوگا اسلام نے بٹلایا کہ سامنے والی کمی کاروبار کرتے ہیں تو کس کا کرتے ہیں یہ تو ہوئی ایک اصولی اس کے ساتھ کچھ ٹیکنیکل بھی مسائل ہوتے ہیں جو ہام دوسری چیزوں کی خرید و فرق میں نہیں ہوتے ہیں مارکت میں سے آپ ایک چیز خرید کر لے آئے اور فوراں آپ نے یاراتے میں ہی کسی نے کہا یا کبھی دکان سے باہر ہی ایک چیز آپ نے لی دوسرا لینے کے لیے آیا اس کو نہیں مل رہی چیز ختم ہو بھی اس کو بہت ضروری تھا ہے جو بھی ہو اس کا مسئلہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ کتنے میں خریدی آپ کہتے ہیں کہ میں نے سو روپے میں خریدی وہ کہتا ہے میں ایک سو دس روپے دینے کے لیے تیار مجھے دے لو اب آپ دیتے ہیں اور ایک سو دس روپے لیتے ہیں یہ مارکت میں چیزیں بکتی ہیں اس لیے کہ خرید و فرق کا معاملہ ہے شیز میں بھی خرید و فرق ہی کا معاملہ ہے لیکن کچھ سکلی آئیتی بنتی ہے کہ جب شیز ابھی کمپنی نے ابھی شیز ایسیو کیے ہیں کاروبار ابھی نہیں ہوا کمپنی پہلے خاکا بناتی ہے جس آپ سن چکے ہیں مثلا بڑے بڑے ملدر آدمی ہیں بڑے مالدہ لوگ ہیں یہ زیادے ہیں کہ ہم کوئی بڑی کمپنی پھولے تاکہ زیادہ نفع ملے تو انہوں نے متعین کیا کہ بھئی دیکھو ہمارے پاس اتنی اتنی رقم ہے تو آپ اس میں تیہ کیا کہ پچیس فیصد رقم تو ہم نکالتے ہیں اور باقی پچیس فیصد رقم ہم عوام سے لیں اور کمپنی کے شیر جاری کریں اور اس طریقے سے ترصیب کرتے ہیں اب کمپنی نے ابھی کوئی کاروبار نہیں کیا ہے ابھی تو کمپنی ان مرہنوں سے گزر رہی ہے اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ پنانی کمپنی کے شیر بک رہے ہیں اب دس روپی کے شیر کوئی یارہ روپیے میں بیز رہا ہے پندرہ روپیے میں بیز رہا ہے تو چاہیے نہیں اس لئے کہ پانچ روپیے کس کے عوض میں لے رہے ہیں ایک تو ہے کہ کسی کمپنی کا پروجیک شروع ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر جو شیر ہے ان شیروں کی خریداری ہو رہی ہے تو وہ تو گھتے بڑھتے ہیں اس لئے کہ کمپنی کا مال تو کب سے شروع ہو چکا ہے تو کمپنی کو کبھی نفع بھی ہوا ہو خود بھی ہوئے ہو اس احدی بار سے کمپنی کی چیز کی قیمتیں کمی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ابتداء میں جب شیر لیا اس کو مولانا فرماتے آئے جے شیر کی کموں بیش خرید و فروخت پر فروخت کے جواز کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ کمپنی کے اساسے صرف نفض اور دیون کی شکل میں نہ ہو اگر کمپنی نے ابھی تک کسی قسم کے جامید اساسے یا سامان تجارت نہیں خریدے مولانا تھوڑی آگے اس سے اور بھی ایک بات کرتے ہیں کبھی یہ بھی ہوئی جو ہدایہ کی میں نے مثال دی اس سے ملتی جلتی کہ کمپنی نے ابھی تک کسی قسم کے جامید اساسے یا سامان تجارت نہیں ابھی تک کیش رقم ہے اور کسی کی ذمہ بلکہ اس کے پاس صرف نقود ہے یا کسی کی ذمہ دوئیون ہے اس صورت میں شہر کی بیوشیرہ اس کی قیمتی اسمیعہ سے کموں بیش جائز نہیں ہے ابھی نئی کمپنی شروع ہوئی ہے بلنگ مسینری وغیرہ کوئی چیز نہیں کھڑی دیئے ابھی تو لوگوں سے روپیہ شہر لے رہے ہیں اور ابھی کوئی جگہ نہیں کھڑی دیئے تو ایسے موقع کے اوپر اب آپ کے دس روپیہ کے شہر بارہ میں بکے یا نو میں بکے یہ جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ ابھی تو کمپنی نے اچھا ایک تو ایک ہے پرودیکٹ شروع کرے تب تو ہے آسان لیکن کمپنی کی چیزیں الگ الگ شکل میں ہیں تب تو تھوڑا مسئلہ آسان ہوتا ہے جیسے مثال بھی کہ کمپنی نے سب چیزیں خریب لی بلنگ بھی خریب لی ہے مشینری بھی چل رہی ہے کمپنی کے پاس کیش رکم بھی ہے اور کمپنی کے پاس زمین بھی ہے اس طرح کی الگ الگ چیزیں اب آپ دس روپے کا شہر بارہ روپے میں اگر کسی کو بیش رہے ہیں تو جائز ہوگا اب کیا ترتیب ہوگی چونکہ پیسے کے بدلے میں بلنگ آئی پیسے کے بدلے میں مشینری آئی یہ دونوں ایک دوسرے کی ہم جن سے نہیں ہے اس لئے دو روپے کے بدلے میں تین روپے بھی مشینری کے ہو سکتے ہیں کسی طریقے سے زمین کی قیمات کمو بیش ہو سکتی ہے تو اب دس روپے کا شہر آپ زیادہ روپے میں بیش سکتے ہیں یہ مولانا فرما رہے ہیں اس لئے کہ اب شہر صرف نکت کی نمائندگی کر رہا ہے ابھی کوئی چیز ہوئی نہیں اس کی بات مثلاً دس روپے کا شہر صرف دس روپے کی نمائندگی کر رہا ہے اس کو گیارہ روپے میں بروک کیا جائے تو دس روپے کی بھی گیارہ روپے کے ساتھ جوئی جو ناجائید ہے روپے روپے کے بدلے میں جب آپ دو تو دس روپے کی نوٹ کسی نے دی آپ گیارہ روپے دینے تو یہ ایک روپے سود ہوا یہاں بھی آئیت آئی ہے اس لئے کہ کمپنی کے پاس ابھی صرف نقل کی شکل ہے کیسی ہے تو ابھی جائید نہیں ہوگا اچھا ہے آپ نے کمپنی کا سہل لے لیا لیکن ابھی آپ کے لئے بیشنا جائید نہیں ہوگا امومن یہ ہوتا نہیں ہے کمپنیاں سب زمینیں قریب لیتی ہیں یہ کرتی ہے وہ ہی کرتی ہے لیکن ایک مثال کے طور پر مولانا فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو مسئلے کی اس پہلوں کی طرف بھی توجہ دینا ہے یہ بھی اس کی بیع کی دلیل ہے جب نقود کے علاوہ کمپنی کے دگر اساسے بھی وجود میں آ جائے تو اب اس کے اساسے مخلوط ہو گئے اس میں نقود اور غیر نقود دونوں شامل ہے اب شیرس کی بیع کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی کے اساسوں میں سہرے کے متناسب حصے کی بیع ہو رہی ہے اس لئے اس مسئلے کا مدار اب مدد عجوہ کے مسئلے پر ہوا مدد عجوہ امام بنیبہ امام شاہدین امت اللہ کے درمیان اس اختلافی مسئلے کا عنوان ہے جس کو دوسرے اندار سے ہدایہ بغیرہ میں خودوری میں آپ مثال سن چکے صحیف محلہ اور من طفل مفضرزت ایسی تلوار کہ جس کے اوپار آرازتگی ہے سونے کی یا تانڈی کی اور اس زمانے میں دنہم اور دینار کی کیا ہوتی تھی دنہم اور دینار میں بھی دونوں کے اندر سونہ تانڈی ہوتا تھا تلوار میں بھی اس کے دستے کے اوپر سونہ تانڈی کی کچھ نہ کچھ چیزیں لگائی گئی تھی اب یقینی بات ہے کہ پانچ دنہم کے برابر اگر کسی تلوار میں تانڈی لگائی گئی ہے یا پانچ دینار کے برابر سونہ لگایا گیا ہے ایک طرف اس تلوار کا ایک حصہ وہ ہے جو لکری کا دستہ وغیرہ ہے کام دے گا ہے یہ مجموعی طور پر الگ الگ تینے ہیں اب ایک آدمی اس زمانے میں جبکہ سانڈی اور سونہ کی تجارت ہوتی تھی سونہ اور سانڈی میں سے مثلاً سانڈی کا ہے سانڈی کی ہے تلوار تو اب وہ پانچ درہم کے بٹلے میں یہ تلوار خریدنا چاہتا ہے تو جائز نہیں ہوگا کیوں؟ پانچ درہم کے بٹلے میں پانچ درہم تو اندر سانڈی اس میں لگا ہوا ہے تو آپ پانچ درہم میں تو سانڈی خرید رہے ہیں وہ ہو گیا یہ پیسرے قسم مقابل اب یہ جو دستہ اور یہ جو لوہے کا دھردار عالی آپ لے رہے ہیں یہ کس کے بچے میں اس کے مقابلے کے اندر پانچ درہم کا سانڈی اس میں لگا ہوا ہے آپ اس کو چھے درہم میں خرید رہے ہیں جائز ہوگا اس لئے کہ پانچ درہم تو پانچ درہم کے بٹلے میں ہوا اندر جو سانڈی کا دستے کے ساتھ سانڈی لگی ہوئی ہے وہ تانڈی اور آپ کی تانڈی اور مزید ایک روپیہ آپ کے پاس بچ جاتا ہے ایک درہم بچ جاتا ہے یہ ایک درہم کے بڑلے میں تلوار کا دستہ بھی ایک درہم کے بڑلے میں آپ تلوار کی لوہے کا حصہ بھی سکرو بھی یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں کیوں؟ یا اور بھی اس لئے کوئی نقشی کی ہے وہ سب بھی ہو سکتی ہیں اس لئے کہ درہم اور درہم میں تانڈی ہے یہ تانڈی مقابلہ کر رہا ہے دستے کا جو لوہے کا یا لگڑے کا ہے یہ مقابلہ کر رہا ہے اس لئے کہ روپیہ رہا کا یہ مقابلہ کر رہا ہے نقشی کا جو دوسری کی تیور دار کی ہے تانڈی کی نہیں یہ مقابلہ کر رہا ہے لوہے کے دار دار آلے کا جو تلوار ہے تو ایک درہم کی جنس اور ان کی جنس بدل گئی جب جنس بدل گئی فبیوں کئی فشیدوں یہ تانڈی ہے اور وہ لگڑا ہے یہ سانڈی ہو اور وہ لوہا ہے اور دونوں کی جنس بدل گئی لیکن پانس کے بدلے میں پانس کھڑی رہا جائے تو جائز نہیں اس لئے کہ پانس تو اس کے اندر سانڈی ہے اور پانس آپ کے پاس سانڈی کا سکہ ہے آپ نے سانڈی کے سکے کے بدلے میں وہ پوری تلوال کھڑی تھی تو یہ صحیح نہیں ہوا یہ اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ایسے مال کو جو مال روی اور غیر روی میں مخلوط ہو خالص مال روی سے بیٹا جائے ایسے تلوال پر سونا لگا ہوا ہو تلوال غیر روی اور سونا روی ہے اس کی بہت نادر سے ہو تو اس کی فرید و فرق سے کیا ہو حکمہ اس میں اصطلاف ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ مخلوط کی خالص مال روی سے بیٹا جائز ہی نہیں ہے جب تک مخلوط سے مال روی کو الگ نہ کیا جائے آپ سن چکے ہیں ہدایہ میں کہ ان کے یہاں الگ کر کے ہی سوڑا ہو جائے امام عبنیفار رحمت اللہ علیہ کے نزدی اس تلوال کی پہ جائز ہوگی لیکن بشر سے کہ خالص مال روی مخلوط میں شامل مال روی سے زیادہ ہو میں نے مثال دیا آپ کو اندر چاندی پانس درہم ہے اور آپ جو دے رہے ہیں وہ بھی پانس درہم تو صحیح نہیں اور اگر اندر پانس درہم ہے چاندی کا نقشہ اس تلوال کے اوپر اور آپ جو چاندی دے رہے ہیں وہ چھے درہم دے رہے ہیں دس درہم دے رہے ہیں تو آپ کوئی حرج نہیں پانس نے پانس کا مقابلہ کیا باقی پانس نے دن کا مقابلہ کیا وہ مالے دن بھی نہیں ہے اس لئے کمی بیشی وہاں جائز ہے اس لئے تلوال کا دستہ لکرا جو ہے وہی پانس کا ہو تب بھی آپ کے لئے ایک میں اس کو دینا جائز ہے اسی طرح تلوال کی دار وہ بھی دو دیرم کی ہے لیکن آپ جب مجموعی طور پر بیش رہے ہیں چھے میں تو جائز ہوگا اس لئے کہ اب یہاں دستے کا دستے سے مقابلہ نہیں ہو رہا دستے کا مقابلہ ہو رہا ہے تانی سے اور یہ تانی اور یہ دونوں کی جیس بدل گئی یہ اس طرح کی چیزیں بیشنے کی ہدایہ میں مثال ہے آپ سن چکے ہیں یہاں اسی کو کہا جا رہا ہے صحیح پہ محلہ کا بھی اور اس طرح کی دوسرے گوست وغیرہ میں بھی کچھ حضرات نے یہ فرمایا اور دوسری جتنے بھی چیزیں بیشی جائے تو جہر گوست تو اموالے روپیہ میں سے نہیں ہے لیکن وہاں احتیار کے طور پر کچھ علماء نے فرمایا وہاں ہماری احوان کی جائز نا جائز وغیرہ کے مسئلے سن چکے ہیں دنگیج میں مالے روپیہ کے مقابلے میں مالے روپیہ ہو گا اور زائد مالے روپیہ غیر روپیہ کے مقابلے میں اور جب زائد مالے روپیہ غیر کے مقابلے میں ہوا مثلا ہاں آپ نے چھ دنہم دیئے تو پانس دنہم پھنس کے مقابلے میں ہو گے برابر ہوا لیکن زائد جو ایک دنہم ہے وہ مالِ غیر لبی کے مقابلے میں سمجھا جائے گا اور اس طریقے سے ہماریاں جائیز ہو جائے گا البتہ بات شافیہ اور حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ اگر مخلوط میں اکثر مالِ لبی ہو تو خالص مالِ لبی سے بے نادائیز ہے مثال کے طور پر تلوار کے اندر جیدہ تک سانی ہے یا سونا ہے اور آپ جو دوسری دھار سے وہ بہت کم ہے تو یہ تھوڑا اشتباہ ہو رہا ہے کہ یہ قسم کی ہیلا بازی ہو رہی ہے سونے کو سونے کے بدلے میں سانی کو سانی کے بدلے میں دیا جا رہا ہے اور زیادہ تر یہی مال ہے تو یہاں پورا خطرہ ہے اس لئے کچھ حضرات نازائیز کہتے ہیں اگر مخلوط غیر لبی مال زیادہ اور مالِ لبی کم ہو جیسے میں نے آپ کو مطال دی پانچ درہم کا تو پانچ درہم سے مقابلہ ہوا اور باقی دوسری جتنی چیزیں ہیں وہ الگزاد کی ہے تو یہ مالِ لبی کم ہوئی اور غیر مالِ لبی زیادہ ہو گیا تو اس میں تو تقابل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ایک احتیاط کے ترجمہ کچھ شواب ہے اور حنابلہ نے فرمایا حناب کے یہاں تو وہی بات ہے ہماری یہاں تو بے جائز ہے اور اس کو الگ کرنا بھی ضروری نہیں ہے اسی تلوار کے دکھتے وغیرہ کے ساتھ جانی رہا ہے اور آپ دس دن ہم میں خرید رہے ہیں بلکل یہی صورتحال یہاں ہے جب آپ کمپنی کے شیرد خرید رہے ہیں اور کمپنی نے صرف روپیہ ہی آپ کے پاس سے نہیں لیا ہے کمپنی میں بلکل ہونیرہ کی چیز بھی خرید لی اب آپ کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ آپ اپنا شیر مجھے بارہ روپیہ میں بیش دو تو آپ کے لئے بیشنا جائز ہوگا دس روپیہ تو کمپنی میں جو روپیہ ہوگا کمپنی میں دس روپیہ کے برابر تو پورے روپیہ نہیں ہوں گے مثلا کمپنی میں اتنے روپیہ ہیں جو آپ کے آنچ روپیہ کے برابر ہیں اور باقی دو روپیہ کی کمپنی نے جو چیزیں خریدی وہ ہے کیس اس کے پاس اتنا ہے اور مشین اگری وغیرہ دو روپیہ میں گئی ہے تو اتنی بات ضرور ہو گئی کہ آپ نے جو کمپنی کو دس روپیہ دیئے اور اس کے بڑھلے میں کمپنی کے شیر خریدے اور اس شیر کے اندر نمائندگی جو ہوئی تو روپیہ کی نمائندگی آنچ کے بڑھلے میں آنچ کی ہوئی اور باقی جو اشیاء ہے وہ دو روپیہ کے مقابلے میں اس لئے کہ اب باقی اشیاء دو روپیہ کے بڑھلے میں بھی دو روپیہ تو ہے یا بھی تو دس کہے لیکن اب اگر آپ بارہ روپیہ میں بیٹ رہے ہیں تو باقی جو ہے اس کو چار روپیہ میں بیٹ رہے ہیں اور روپیہ جو کمپنی کے پاس ہے کیش وہ کمپنی کے پاس کل سرماعے کا 80 فیصد ہے تو آپ کے 80 فیصد روپیہ میں لگا دس روپیہ میں ساتھ روپیے اور باقی دو روپیہ چیزوں کے بڑھلے میں اگر چیز کے بڑھلے میں ہوئے تو دو روپیہ ہو یا تار ہو کوئی فرض نہیں پڑھتا اس لئے آپ کو بارہ روپیہ میں بھی بیٹنا جائز ہوگا یہ فرما رہے ہیں جلکل یہی صورتحال یہاں ہے کہ نقود وغیر نقود کی بیٹ نقود سے ہو رہی ہے لہذا امام شاقی رحمت اللہ علی کے رائے کے مطابق یہ کب ہے جب ابھی کمپنی کے پاس صرف دس روپیہ آپ نے دیئے ہیں اور کمپنی کے پاس کیش ہی روپیہ ہے کمپنی نے اور کوئی تو دس روپیہ دس کے مقابلہ کرے گا آنس روپیہ دس کا مقابلہ اب نہیں کرے گا اس لئے کے دو روپیہ بھی ہی تو اسی ہوئی اموالے روپیہ میں سے ہے اس لئے جائز نہیں ہوگا اس لئے شہر کی بیٹ نی ہوگی امام شاقی کے آن اور بعض شاقی اور حنابلہ کے موقع پر مطابق اگر کمپنی کے حساس زیادہ ہے اور مقود کم ہے چیزیں زیادہ ہیں پیسے کم ہے تو جائز ہوگی اس لئے کہ پیسہ تو ہموالے روپیہ میں سے ہے اس کی مقدار کم ہے تو کوئی حرج نہیں اور اس کی مقدار اگر زیادہ ہے تو ایک قسم کا حیلہ معلوم ہوتا ہے کہ آنس روپیہ آنس روپیہ کے بدلے میں اور دو روپیہ باقی سب چیزوں کے بدلے میں حالانکہ باقی سب چیزیں دو روپیہ کی نہیں ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ زیادہ بدل گئی تو اس طرح کر رہے ہیں اور اگر نقود زیادہ اور دیگر حساس سے کم ہیں تو شہر کی بیانا جائی یہ عرب علماء کہہ رہے ہیں آج کل علماء عرب میں اکثر پتوہ یہی ہے اس کی روح سے شہر خریدنے سے پہلے کمپنی کے احساسوں کا جائزہ لینا ضروری ہوگا عمومی طور پر یہ ان کمپنیوں کے متعلق ہے جن کمپنیوں کا ابھی نیا نیا کاروبار ہوا ہے وہاں یہ خطرے ہوتے ہیں لیکن جو کمپنی کاروبار میں چل رہی ہے تو وہاں کیس بھی ہوتا ہے دوسری چیزیں کیس بلکہ کم ہوتا ہے اس لئے کہ کمپنی تو مال بیتنے کے اندر مشغول ہے تو کمپنی کچھا مال زیادہ اس کے پاس ہوگا کیس تو مہد اس کو حریدنے کے لئے ضرورت پڑے گی یا ملازمین کی تنخواہ کے لئے ضرورت پڑے گی تو پورے مہینے میں یہ چیز بکتی رہے گی دل وغیرہ آدھا کرنے ہیں اس کے لئے کیس کی ضرورت پڑے گی تو کمپنی مہینے کے تیس دن میں سے تیس دن میں سے تیس دن سے یہ کاروبار کر دی ہے ایک دن کا ہی ہے تو دینے کا مسئلہ ہے تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کی کیس ہے اس کے اتفاد کیس کتنا ہے اور تسیدی میں کتنی ہے لیکن احناف یہ احکیات یہ ہے کہ اس کی تحقیقی کوئی ضرورت نہیں جب یہ تحقیق ہو جائے کہ کمپنی کے کچھ احساسے غیر نبض ہے نو روپیہ ہے کیس اور ایک روپیہ کا سامان ہے تو بھی احناف یہاں جائے ہوگا یہ الگ بات کے احکیات یہ ہے کہ اس وقت نہ کھڑی رہ جائے عملی شکل کے اندر اس وقت دنیا میں جتنی شہر کمپنیاں ہیں عمومی طور پر یہ کیونکہ برسوں سے لگی ہوئی ہے یا نئی کمپنی ہوتی ہے یہ بھی ایک کمپنی پہلے قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دوسری نئی کمپنی کا آغاز کرتے ہیں یا اگر بلکل بھی نہیں ہوئی تو مسئلہ تو وہی ہوا کہ اگر ان کے پاس کیس کے مقابلے کے اندر دوسری چیزیں بھی ہیں تو کیس کا کیس کے مقابلہ اب جائے وہ نو روپیہ ہو اور کیس بھی نو روپیہ ہیں آپ کی نمائن لگی اور اب دوسری چیزیں ہیں تو وہ ایک روپیہ کی آپ کی نمائن لگی ہو گئی اس لئے آپ کے لئے ایک روپیہ میں ہیں یہ تو امبالے روپیہ ہیں لیکن مقابلے میں دوچی لے رہے ہیں وہ غیر روپیہ ہیں اس لئے تقابل روپیہ روپیہ سے نہیں ہو رہا ہے نو کا تو نو سے روپیہ ہے اس لئے برابر سرابر جائے تو ضرور یہ ہوگا البتہ ہر شہر کے حصے میں کمپنی کے نکود اور دیون کی جتنی مقدار آئی ہے اگر شہر کی کل قیمت اس کے برابر یا اس سے کم ہو تو بہن آجائی مثلاً دس روپیہ کے حصے میں اگر آنٹ روپیہ نکود اور دیون کے مقابل ہے اور دو روپیہ جامیت احساسوں کے مقابلے میں تو شہر کی بہن آنٹ روپیہ یا اس سے کم میں تو جائز نہیں ہوگی اس لئے کہ آنٹ روپیہ تو کمپنی کے احساسے میں بھی آنٹ روپیہ ہیں اور آپ کے آنٹ روپیہ میں کسی کو بیت رہے ہیں کانت روپیہ کانت روپیہ سے مقابلہ ہوا اور باقی چیزیں بغیر مقابلے کے گئی یا سات روپیہ میں یہ بھی جائز نہیں ہوگا البتہ نو روپیہ اس سے جائز میں جائز ہوگی یہ مثالاً مولانا نے سمجھایا ہے عمومن ایسا ہوتا نہیں لیکن چونکہ سری مسائل ذکر کیے جاتے ہیں اس سے اس کو بھی جاننا ضروری ہے آگے اکی قسم کے سن مسائل اور بھی ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد رسول اللہ علیہ اللہ انتا نستغیر